السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں حبیبہ کوکنگ چینل اور آج ہم بنائیں گے بینہ ویپنگ کریم کے بینہ کریم کے بہت ہی ٹیسٹی سا ڈیلیشیس سا یمی سا یہ مہنگو ٹرائیفل پوڈنگ یا مہنگو کسٹر پوڈنگ آپ اسے جو بھی بولتے ہیں آپ اسے بول سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ایزی ہے اور بہت زیادہ کریمی سا بن کے ریڈی ہو گا تھا میں نے ایک ٹرائیفل ویپنگ کریم کے ساتھ بھی بنا کے ریڈی کیا ہے جس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ چاہے تو وہاں بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں میں یہاں پہ بسکٹ لے رہی ہوں کوئی بھی آپ ڈائجیسٹڈ بسکٹ لے سکتے ہیں میری گولڈ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں ساتھ آٹھ بسکٹ کو میں نے تھوڑا تھوڑا بڑے ٹکڑوں میں توڑکی اچھی طریقے سے اسے ڈال دیا ہے مکسر کے جار میں اسے دردرہ سا پیس لیں گے اور پھر اسے ڈال دیں گے ایک مکسنگ باول میں اچھی طریقے سے ہم پورا بسکٹ لے لیں گے اس کے چورے کو اس کے بعد دو بڑا چمچ میں نے یہاں پہ پہ پگلا ہوا مکھن یعنی میلٹیڈ بٹر لیا اسے بھی اچھی طریقے سے ڈال دیں گے اور بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ہمارے بسکٹ کے چورے میں اچھی طریقے سے مکھن ہے جو ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے پھر ہم اسے ٹرانسفر کریں گ دبا دبا کہ اسے سیٹ کر لینا ہے تاکہ اس کی بہت اچھی سی لیئر ہمارے اس برطن میں سیٹ ہو جائے اسے ہم رکھ دیں گے فریز میں جب تک اسے فریز میں رکھیں گے تب تک دوسری تیاری کر لیتے ہیں اسے ہم پندہ سے بیس مرٹ چھوڑ دیں گے فریز میں کیونکہ ہم دوسری تیاری جب تک کریں گے اس میں پندہ سے بیس مرٹ لگ جائے گا تو دیکھیں سب سے پہلے ایک کانفلور کی سلری بناتے ہیں دو چمچ کانفلور میں میں نے ایک گلاس یعنی کی ایک کب چھوٹی کب سے میں نے دودھ لیا ہے تھنڈا دودھ ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد ایک پہن میں ہم یہاں پہ ڈالیں گے ایک گلاس دودھ دودھ ہمارا جو دیکھئے اوبلا ہوا نہیں تھا اس میں ہم نے دو چمچ چینی ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ماوہ یہاں پہ میں نے دو چمچ ماوہ لیا یعنی کی کھویا اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ملک پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں ماوہ کی جنگہ تو دیکھیں اسے اچھی طریقے سے اوبالیں گے جب اوبالنے لگے گا تو کون فلور کی سلری ڈالیں گے اور اسے اچھی طریقے سے پکائیں گے سوری میں نے آگے بڑھا کہ میرا جو ہمارا دودھ میں نے استعمال کیا ہے وہ اوبلا ہوا نہیں ہے لیکن وہ پہلے سے اوبلا ہوا تھا اس کے بعد دیکھیں ہمارا جو کسٹڈ اچھی طریقے سے گاڑا ہو چکا ہے ربڑی والا جو کسٹڈ ہے اس کے بعد ہم اسے پور کر دیں گے اپنے ٹرائفر والی لیئر کے اوپر اوپر لیئر پہ ہم ٹرانسفر کر دیں گے اس کے بھی فریز میں رکھ دیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ دیکھیں ایک آم کی پیوری لی ہے اسے بھی اچھی طریقے سے پیس لیا تھا ایک کپ پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے جار کو دھل کے ایک کپ پانی آپ ضرور ڈالیے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ چینی ایڈ کریں گے ایک چمچ اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو چمچ ڈالا ہے کون فلار اور بینہ چولہ پہ اسے رکھے ہوئے سب سے پہلے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ورنہ جو کون فلار ہے اس کی گھٹلیاں بن جائے گی اگر یہ تھوڑا سا بھی گرم ہو جائے گا تو دیکھیں اسے پھر میں نے چولے پہ اچھی طریقے سے رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پہ اور اسے لگتار چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جائے تھوڑا سا اور اس طرح سے گاڑا نہ ہو جائے اسے بھی ہلکا سا ٹھنڈا کریں گے تب تک دیکھیں ہم نے جو ربڑی والا کسٹڈ بنایا تھا اسے بھی فریز میں رکھ دیا تھا وہ بھی اچھی طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے اب اسے چمچ کے ہلپ سے دھیرے دھیرے سے اسے کی اوپر ہم پور کریں گے یہاں پہ ہمیں دھیرے دھیرے سے ہی پور کرنا ہے تاکہ جو ہمارا نیچے والی لیئر ہے وہ خراب نہ ہو اس لئے آپ دھیرے دھیرے سے ہی چمچ سے اسے بھی اچھی طریقے سے پور کرنے کے بعد ہم رکھ دیں گے فریز میں اسے بھی دس منٹ کے بعد دیکھیں اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکا اب اسے گارنیشنگ کریں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک مہنگو کا فلاور بنایا تھا اسے میں نے اچھی طریقے سے سینٹر میں ڈال دیا ہے ٹرانسفر کر دیا پھر تھوڑی بادام کی کترن سے سجا دیں گے اگر آپ کو یہ فلاور بنانے نہیں آتا ہے تو اس کی بھی ریسیپی اس کی بھی کٹنگ کا طریقہ ہمارے چینل پر موجود ہے اب وہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اسے آدھی گھنٹہ کے اندر ہمارا جو یہ مینگو ٹرائیفل پوڈنگیں بن کے ریڈیو چکی تھی اور بہت چیزاگر ٹیسٹی تھی آپ جب بھی کسی کی دعوت دے رہے ہیں تو اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں ایک دن پہلے بھی اسے اچھے سے ڈھک گئے آپ رکھ سکتے ہیں فریز میں جیلی کسٹرڈ ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہمارا بہت ہی ٹیسٹی سا تیار ہو چکا ہے مینگو کسٹرڈ ریسیپی اچھی لگی ہو تو یہ سبسکرائب کا پٹن دبائیں برابر پہ جو بیل کا ایکن اسے دبانے سے میری ریسیپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیو اچھی لگتی ہو تو تھمسپ دیں